دوستی ضرور کیجئے لیکن دوستوں پر ہندہ اعتماد کی قبیل ہے میں یہ مانتا ہوں کہ دوستی ایک قابل احترام رشتہ ہے اور دوستوں پر اعتماد بھی کرنا جائے لیکن اکثر اوقات ہم اگلے بندی کی قابلیت اور صلاحیتوں کو پرکے بغیر صرف دوستی کے جذبے کے تحت حد سے زیادہ اعتماد کلمٹ دیں جس کا نتیجہ اپنا نحسان ہوتا ہے روبرٹ کرین اپنی کتاب The 48 Laws of Power کے دوسرے law میں کہتے ہیں Never put too much trust in your friends, learn how to use enemies اسی کتاب میں مائیکل ترڈ جو کم عمر میں بیزنٹائن کا بادشاہ بنا تھا کی مثال دیتی بادشاہ بننے سے کچھ سال پہلے ایک دن مائیکل شاہی استبل گیا جہاں پر ایک جنگلی گوڑا بے کابو ہو گیا تھا تب ہی ایک نوجوان نے آ کر گوڑے کو سمفالا اور مائیکل کی جاند پڑی اس نوجوان کا نام بزیدی استر وہ ایک غریب کے ساتھ تھا جو استبل میں گوڑوں کو ٹرین بھی کرتا تھا مائیکل اس نوجوان کی تابت اور بہادری سے بہت اتاثر ہو گیا مائیکل نے اس کو شاہی استبل کا ہیڈ بنا گیا اس کو کئی تحایت دیا اور بیزنٹائن کے بہترین اداروں سے اس کو تعلیم دیا گیا مائیکل اور بزیلیس میں بہت گہری دوست میں ہو گئی مائیکل جب اپنے چاچا جو کہ ایک ذہین جنرل تھا اس کی مدد سے بادشاہ بنا گیا تو اس کو ایک مشریر کی ضرورت ہے اب مائیکل کے پاس دو ہی قابل بنا ساتھ تھے ایک اس کا چاچا جو کہ قابل اور ذہین جنرل تھا دوسرا اس کا دوست جس کو شاہی ماملات کا کوئی تجربہ نہیں کرتا مائیکل نے اپنے دوست بزیلیس کو اپنا مشریر چنا بزیلیس کو جب شاہی طاقت اور دورت کا انتاظہ ہوا تو وہ لالچ میں آگئے اور اس نے مائیکل کو اپنے چاچا کے خلاف بڑکایا یہاں تک کہ مائیکل نے اپنے چاچا کو مروا دی پھر موقع پاتے ہی بزیلیس نے بادشاہ یعنی مائیکل کو قتل کر گیا اور اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر چڑھایا اور پورے شہر میں پھوکا اور خود بادشاہ بن گیا اور اس طرح مائیکل نے اپنے دوست پر حد سے زیادہ مروسہ کر کے اپنی جان اور حکومت دونوں گمان گیا اس لاکھ کی دوسری مثال چائنہ کے بادشاہ شاؤ پانگ ید کی زندگی سے ملتی ہے ہینڈ ڈائنسٹی کے ختم ہونے کے بعد چائنہ میں حکومت کا ایک پیٹرن مر گیا تھا ایک طاقتور جنرل بادشاہ کو مار دیتا اور خود بادشاہ بن جاتا بادشاہ بننے کے بعد وہ باقی جنرلز کو مروا دیتا تاکہ وہ خود کسی کا شکار نہ مانے اور نئے جنرلز تائنات کر دیتا کچھ وقت کے بعد ان نئے جنرلز میں وہی بادشاہ کو مار دیتا اور یہی سائیکل کنٹینیو رہتا جب یاؤ پانگ ید بادشاہ بنا تو سانگ ڈائنسٹی کی شکا تھا یاؤ نے باقی جنرلز کو مارنے کے بجائے ان کو دولت اور آرام کی زندگی کی لائے اور بدلے میں بادشاہ نے ڈیمانڈ کی کہ پرانے سارے جنرلز خود ریٹائر ہو جائیں سب جنرلز مان گئے اور اس طرح یاؤ نے اپنے دشمنوں کو دوستوں میں بدل دیا اب ان کہانیوں سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے کسی کو صرف دوستی کی وجہ سے کام دینے سے بہتر ہے کہ آپ قابلیت کے بنیاد پر لوگوں کو کام دیں دوست کو کام دے کر ہم اپنی پاور پر لیمٹ کر دیں آپ اپنے دوست سے اس طرح کام نہیں کروا سکتے جس طرح آپ کسی سٹرنجر سے کروا سکتے ہر کام والے سیچویشن میں لوگ کے درمیان ایک فاصلہ ہونا ضروری ہے تب ہی کام آسانی سے اور ایفیشنسی کے ساتھ ہوتا ہے last but not least i destroy my enemies when i make them my friend i hope آپ نے اس ویدیو سے کچھ سیکھاؤ گا see you in the next video